پاکستان کے لیجنڈری اداکار اور صداکار طلط حسین زندگی کی اسی سے زیادہ بہاریں دیکھ چکے ان کی سالگرہ آرٹس کانسل میں منائی گئی مایاناز اداکار آرٹس کانسل پہنچے تو پھولوں کے توفوں سے ان کا استقبال ہوا صدر آرٹس کانسل احمد شاہ نے باہر نکل کر ان کو خوش آمدید کہا بابی کہیں بابی کہیں بابی اپنی اصلی سیٹ پر بھیلیں اسلام علیکم بابی اندر آئے بابی اندر آئے جیسی میں وہ وہ تو ہیں کوئی تو آپ کو بھی سلا لیئے بابی آئے تلت حسین بیماریوں سے نبردازمہ ہونے کے باوجود اپنی اس پذیرائی پر نہ صرف بہت مسرور نظر آ رہے تھے بلکہ فرط جذبات سے لبریز بھی تھے صدر آرٹس کانسل احمد شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں تلت بھائی کو خراج تحسین پیش کیا پیارے اور دنیا کے بہت بڑے آدمی شورت یاپتہ ایکٹر ڈریکٹر اور ایک ہمارے سماج کے بہت بڑے آدمی تلت تو ساہم صاحب کی اٹھاروی سال گیڑا ہے آہ آہ یو تلت بھائی کو بابی یہ ان کی بیگم ہیں ان کی بہنے ان کے جرین ان کے قریبی دوست میں بھی ان کے رچo ہوں وہ سب یہاں جمع ہیں یہاں پیش شان Holum پیش شان کی ان کے ساہاروی ہیں اس کی طرح ایک بالکر آئی ان کا سالہ ہے تو اس طرح سے سارا خاندان یہ سب لوگ جمع ہیں تلت بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور شہدیاب کریں اور میں چاہوں گا کہ ان کی شہدیابی کے لیے شکل ہاں ایک دعا کرتے ہیں یہ سب سے ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین والا عبدالل المتقین والصلاة والسلام والا سیدو الانبیاء والمسلین رب کریم تلت بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں اللہ باق ان کو کامی صحت اطا فرما دیجئے ان کو عمر خضر اطا فرما دیجئے ان کی مشکلات کو دور کر دیجئے ان پر اپنا کرم کر دیجئے اپنا خاص رحم فرما دیجئے اور ان کو مکمل شفاہ اطا فرمائیے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہی محمد وآلہی 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 رحمت اللہ بیارہ وآلہی اس موقع پر میسیس طلت حسین یعنی ڈاکٹر رخشندہ طلت ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہو اور دیگر اشتدار بھی موجود تھے خاص مہمانوں میں آرٹس کانسل کے اہم حددار اقبال لطیف ڈاکٹر عیوب شیخ شکیل خان نمان خان نظر حسین عدکار ریحان شیخ اور صحافی اختر علی اختر سمیت آرٹس کانسل کی تھیٹر فیکلٹی کے اسادزہ اور طلبہ بھی اپنے بڑے کو سلام کرنے آئے تھے پھر ڈاکٹر ہما میر نے بولنا شروع کیا ملاحظہ فرمائے انہوں نے کیا کیا کہا ایک شاندار دن ہے بہت ہی ایک خوبصورت دن ہے کیونکہ آج ہم آرٹس کانسل میں طلت حسین صاحب کی سالگیرہ منا رہے ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ اور طلت صاحب کا رشتہ آرٹس کانسل کے ساتھ بہت دیرینہ ہے اور آپ آرٹس کانسل میں ہماری گواننگ باڈی میں رہے اور اعلیٰ عدو پر بھی فائز رہے اور پاکستان میں جب بھی ہیٹر کی بات ہوگی ڈرامے کی بات ہوگی اداکاری کی بات ہوگی تو سب سے پہلا نام ظاہر ہے کہ وہ طلت حسین صاحب کا ہی آئے گا اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں طلت صاحب کے پرستار موجود ہے طلت صاحب نے فلموں میں کام کیا انٹرناشنل پروجیکٹس کیے جنہ ان کی ایک بہت زبردست کلمس کے علاوہ انہوں نے برطانیہ میں کام کیا انہوں نے دنیا کی دیگر ممالک میں کام کیا انہوں نے ایک نوروے میں کیا ہے تو چاہے وہ تیٹر ہو ٹیلیویجن ہو ریڈیو ہو فلم ہو کوئی بھی میڈیم ہو ہر جگہ جو ہے وہ طلت صاحب چھائے رہے اور ان کا جادو جو ہے وہ چلتا رہا اور مجھے ہی کہنے میں کوئی آرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آواز دی ہے تو وہ اگر آپ ریڈیو پر سنے تو ایسی آواز صدیوں میں لوگوں کی ایک آدھ ہوتی ہے اسے بخاری صاحب پیڑے دکھاری صاحب کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ صاحب کی آواز ہے تو ایسے بہت ہی زبردست لوگ ہیں اور آج ہم سب سلیبیٹ کریں ان کے فاملی راکھو رشنگا حسین یہاں پر ہیں اور ان کے بیگا فاملی ممبرز بھی یہاں پر ہیں جی بلکل سٹار ڈجیٹل کراچی